نرے کا چیپٹر نمبر ٹو کر رہے تھے ہافر مست ہو گیا اور ہافر رہ گیا جو اس ویڈیو میں کروا دیتی ہیں اچھا ہم نے جو لاسٹ کیا ہے تھوڑا سو اس کا ریکیپ کروا دوں کہ اس چیپٹر ٹو سے جو لاسٹ ویڈیو میں پوچھا اس میں سے ٹائپس آف لو پوچھا جائے گا جو سیول لو اور کرمینل لو ہے سورسز پوچھا جائیں گے کومن لو اور سٹیچی لو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کورٹ آف لو کے بارے میں اس کی جو لے آؤٹ ہے یہ ذرا دیکھ لیں یہ آپ کو بتائی تھی ریڈر ٹائپر ریکارٹ کیپر ججمنٹ یہ اور جو ارگنیزیشن آف لو کی فرسٹ سیکنڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آر ایم پی کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ سارے ہی کوسٹنز ہیں جو پوچھا جاتے ہیں اب ہم آتے ہیں یہاں پر نیکسٹ اپنی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کورٹ ایویڈنس کورٹ ایویڈنس کے ہوتا ہے ثبوت اب وہ جو فیکٹ یا فیکٹس جو ہیں جو ایک ویٹنیس ایک گواہ دیتا ہے کورٹ کے اندر اپنی پانچوں سینسز کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ ہوتے ہوئے دیکھا وی اند، ہیئرنگ، سمیل، ٹیس، ٹچ ٹھیک ہے اور یہ وہ آتھ لینے کے بعد بتاتے ہیں یا یہ ہو سکتا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ریٹن کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے تو وہ بھی ایویڈنس ہو سکتا ہے ریٹن چیز جو ہے وہ کیسے ایویڈنس ہو سکتا ہے فار اگزامپل وہ کوئی بھی ہینڈ ریٹن چیز ہے پرنٹیڈ بھی ہو سکتی ہے کوئی ہسپیٹل کے ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا وہ کوئی میڈیکل پبلیکیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو پیش کی جا رہی ہے کورٹ میں ایک ثبوت کے طور پر اچھا اس کے علاوہ جو ہے یا جو آپ پیش کر رہی ہے جو آپ کی ریٹن ڈاکومنٹ ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے یا پرائیمری یا سکنڈری پرائیمری یہ ہے کہ وہ اپنی اوریجنل فارم میں ہے یعنی کہ اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ نے سب میٹ کروایا ہے وہ پرائیمری ہے اچھا اور سکنڈری یہ ہے کہ آپ نے اس کی کوپی کروای بھی ہے لیکن وہ سرٹیفائیڈ ہے ٹھیک ہے لیکن ہے کہ یہ کوپی ہے اوریجنل نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سکنڈری بولو گے ٹھیک ہے تو یہ سکنڈری آگیا اب اس کے بعد جو کوٹ ایویڈنس ہے وہ تین طرح کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تین طرح کا کیسے کہ یا تو وہ ڈیریکٹ ایویڈنس ہو سکتا ہے یا سرکمسٹینشل ایویڈنس ہو سکتا ہے یا وہ کسی ایکسپرٹ کا کوئی اپینین ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ کوٹ میں جو ایویڈنس آپ دے رہے ہیں وہ ویٹنس تھا اواث وغیرہ لے کے یا وہ ڈوکومنٹس ہے ڈوکومنٹس میں آپ نے دیکھا کہ یا تو وہ اریجنل ہو سکتے ہیں پرائیمری یا سکنڈری ہو سکتے ہیں یعنی اس کی کوپی پھر آپ نے دیکھا کہ ڈیریکٹ ایویڈنس اب دیکھیں ٹائپ اس کی تین ہے ڈیریکٹ ایویڈنس کیا ہے ڈیریکٹ ایویڈنس ہے آئی ویٹنس مثال کے طور پر ایک گاری ادھر سے آ رہی ہے ایک برچسن یہاں پر کھر ہے اور ادھر ایک روڈ کے کنارے پہ ایک تیسرا بندہ کھرا ہوئے اس بندے نے اس بندے کو مطلب کہ ٹکر ماری ہے اور گاری آگے لے گیا یہ بندہ یہاں پر کھرا تھا اس موقع پہ یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا اس نے گاری کو آتے ہوئے بھی دیکھا ٹکر مارتے ہوئے بھی دیکھا ہیس دا ویٹنس یہ ڈیریکٹ ایویڈنس ہے دوسرا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک پرسن وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا مثال کے طور پر ایک پرسن گزر رہا تھا سرک کے کنارے سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی سرک پہ گرا ہوئے اور اس کے اردگرد شیشے کے کانچ کے ٹکرے گرے ہوئے ہیں اور پاس ہوئے ہیں وہ گاری کا ٹائر کے نشان ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بندہ جو اب ایویڈنس دے گا یہ ویٹنس آئی ویٹنس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہے یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس دے گا فور ایکزامپل یہ ایزیوم کرے گا کہ شاید اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوئے ہے کیونکہ گاری پاس سے گزر کے گئی ہوئی ہے اور اس کو چوٹ لگی ہے اور یہ سرک پہ گرا ہوئے تو اس طرح کی چیز کو کیا بولتے ہیں سرکمسٹینشیل ایویڈنس ٹھیک ہے جس نے فیکٹ جو ہے نا انفر کی ہے ایک اور فیکٹ سے یعنی کہ کچھ چیزیں دیکھ کے اس نے سوچ لیا تیسری چیز کے ہوتی ہے اپینین آف ایکسپرٹ اپینین آف ایکسپرٹ جو ہے نا وہ اس میں آ جاتا ہے کہ کوئی ٹرین یا کولیفائیڈ پرسن کو آپ بولاتے ہو ٹھیک ہے اور اس سے اس کا میڈیکل نالج کی بیس پر جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ سنتے ہو یا یہ اپینین آف ایکسپرٹ کوئی بندہ بھی دے سکتا ہے کوئی کتاب بھی دے سکتی ہے ٹھیک ہے کوئی بک ہے اور اگر اس بک پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کتاب کا جو آتھر ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے ٹھیک ہے اور اگر ایسی بات ہوتی ہے بات میں نے آپ کو آر ایم پی میں بھی بتائی تھی کہ آپ آر ایم پی جو ریجسٹرٹ میڈیکل پریکٹیشنر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے بھی بک کا پوچھ سکتے ہو اچھا یعنی بک کے اندر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو سکتی ہے ایک بندے کو چوٹ لگی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز مطلب یہ تو سب چیز ان کا ہم نے بنایا ہو ہے کہ کس چیز کو کتنی سزا دینی ہے یا اس کا کیا ہو ہے لیکن اگر کوئی بھی چیز ایسے پتا چل جاتی ہے کسی بک سے تو وہ بھی ایک کورٹ میں پیش کی جا سکتی ہے ایز ایویڈنس ٹھیک ہے اب پرپرز آف کورٹ ایویڈنس کی ہے یعنی کہ یہ جو سارے کورٹ ایویڈنس یا جو ثبوت ہیں ان کا پرپرز کیا ہوتا ہے کیا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا کوئی ویٹنس جو ہے نا اس نے جو دیکھا ہے نا وہ کورٹ میں بتا دے سٹیج کیا ہوتی ہے کورٹ اف ایویڈنس کی یہ پوچھا جاتا ہے کوسچن ٹھیک ہے یا ایم سی کیو میں مست آتا ہے ٹھیک ہے سٹیج کیا ہوتی ہے کورٹ اف ایویڈنس کی سٹیج کا مطلب ہے کہ جو آپ نے ثبوت پیش کیا ہے نا وہ کس طریقے سے آپ اس کو ویلویڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پہلی جو چیز ہے نا وہ ہے کہ جی ایک آئی ویٹنس ہے ٹھیک ہے ایک گواہ نے ایک قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے وہ وہاں پہ موجود تھا اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ موٹر سیکل سے اتر اس نے ایک بندے کو چاکو مارا اور وہاں سے چلا گیا یا مدب یہ تو یہ وہ بندہ جس نے یہ چاکو مارتے ہوئے دیکھا وہ کہا ٹھیک ہے اب جب یہ آ کے کورٹ ویٹنس بوکس میں کھرا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ سارا انسیڈنس بتائے گا یہ ہے اگزامینیشن ان چیف ٹھیک ہے تو یہ پارٹی یہ وہ پروڈیوس کرتا ہے جس نے جو ویٹنس ہے ٹھیک ہے وہ پروڈیوسرز دا ویٹنس جس نے جو ہے ویٹنس جو گواہی دے گا وہ بتائے گا سارا کچھ اس میں لیڈنگ کوسٹن نہیں پوچھا جائے گا اس میں جو گواہی دینے والا ہے وہ اپنی ساری بات بسنائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس میں کوئی بھی کوئی سوال نہیں پوچھتا اور جو ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہوگی یہ اگزامینیشن ان چیف ہے دوسری چیز جو ہے نا یہ کہ اگر صرف جو جو ریٹن نوٹس ہیں وہ یاد تو دے سکتا ہے کوئی سائنٹیفک ہے یا کوئی بیلسٹک ایکسپورٹ ہے یعنی کہ گولی کیسے لگی تو ان لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے تو یہ اگزامینیشن چیف میں لیڈنگ کوسٹن نہیں پوچھا جاتا اور یہ کون کرتا ہے یہ ویٹنس دیتا ہے یہ دو چیزیں ایم سے کیوں میں آتی ہیں اچھا اس کے بعد یہ تو ہو گیا اتنی بات ہو گئی کہ ایک بندہ نے اپنی کہانی سنا دی اب وہ والی کہانی شروع ہوگی جس میں ٹھیک ہے تو بات جنابے والے ایسی ہے کہ پہلے کسی کی سنو پھر اپنی جو ہے نا وہ سنو تو اچھی بات بھی یہ ہوتی ہے تو اگزامینیشن ان چیف میں اس نے سنا دی تو لیڈنگ کوسٹن نہیں کیا اب کروس اگزامینیشن میں اب اس میں سوال پوچھا جائے گا ٹھیک ہے یہ بندہ جو ہے نا ویٹنس یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو قتل کرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور اس نے اپنی ساری بات سنا دی فلان فلان ایسے 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 ہوا تھا یہ اگزامینیشن ان چیف ہے کروس اگزامینیشن میں یہ کس نے کیا ہے پروڈیوز یہ ویٹنس نے پروڈیوز کیا ہے کروس اگزامینیشن کون کرے گا ڈیفینڈر کرے گا ٹھیک ہے جو بچار ہے جس کے پر الزام لگ رہا ہے ٹھیک ہے میں پھر جو کورٹ ہے وہ کوششن پوچھ سکتا ہے کسی بھی ٹائم ٹھیک ہے کلیریفائی کر سکتا ہے فیکٹس کو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سی امپورٹنٹ تھیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے آتے ہیں مین جو پرنسپل ہے وہ ایکسیپٹنس اگر کورٹ میں ایکسیپٹنس 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 پریکٹیشنر جو ہے اس کے کیسے آنا چاہیے اگر دیکھتے ہیں ٹیسٹیمنی ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ ہے میڈیکل پریکٹیشنر ٹیسٹیمنی یعنی جو ریٹن یا سپوکن جو ایک میڈیکل کا جو بندہ ہے ٹھیک ہے اس نے کوئی سرٹیفیکٹ دیا یا وہ کوئی چیز بتا رہا ہے تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ وہ کس طرح کونہ چاہیے پہلا جو پارٹ ہے اس کا یہ کہ اس میں جیسے اگر کسی کو چوٹ لگی ہے تو اس کے جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں وہ سارے حقائقوں جو اس نے نوٹ کی ہیں لکھے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ فر اگزامپل انجری کتنی تھی یا اگر انٹوکسیکیٹ کیا گیا زہر دیا گیا تو کتنا دیا گیا ڈیزیز تھی بندے کو ٹھیک ہے یا اس کے جو بھی ہے ٹھیک ہے اس میں آ سکتا ہے کہ انجری جو ہے اس کا نمبر کتنا تھا کس جگہ پہ تھی سائز کیا تھا شیپ کیا تھی یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ جو ہے نا اس میں اپینین یعنی رائے دے گا وہ بندہ وہ سیکنڈ پارٹ میں دے گا ٹھیک ہے اس میں وہ بتائے گا کہ جو یہ چوٹ لگی ہے نا یہ کسی شاپ یا بلنٹ ویپن سے لگی ہے ٹھیک ہے اور یہ سیمپل تھی یا سیریس تھی اور یہ جو چوٹ لگی ہے یہ اس کی ایج کیا تھی فریش تھی تازہ زخم تھا یا پرانا زخم تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے فرسٹ پارٹ میں صرف آپ نے بتانا ہے اس چیز کے بارے میں ٹھیک ہے جو ہے چوٹ کا ٹھیک ہے اس کے بارے میں فر ایگزامپل چوٹ لگی ہے فرسٹ پارٹ میں چوٹ کے بارے میں بتاؤ گے اور سیکنڈ پارٹ میں بتاؤ گے کہ وہ چوٹ کس سے لگی اپینین دو گئے پھر اس کے بعد ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں یہ تو ہو گیا ہمارے پاس یہاں پر ہم نے ایویڈنس دے دیا سارا کچھ کر دیا اب ایویڈنس کے بعد جب ایویڈنس جو ہے وہ جس وٹنس تھا ٹھیک ہے اس نے اپنا ایویڈنس دیا کورٹ آف لوہ میں ٹھیک ہے اور اس کو لکھ بھی لیا گیا سائن بھی کر لیا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب اسے بولتے ہیں ڈیپوزیشن ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو لاس سے یہاں سے دکھاتی ہوں ڈیپوزیشن کیا ہوتی ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو اوٹ لینے کے بعد ایک بندے نے دیئے اس کو لکھ بھی لیا گیا اس کو جو ہے وہ کس کے سامنے جس بندے کے اوپر الزام لگایا گیا تھا اس کے سامنے دیئے گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ایک بار پڑا اور اس کو سائن بھی کروا لیا گیا اور وہ جسٹس کے بھی مطلب سائن کروا لیا گیا اب یہ ڈیپوزیٹ ہو گئی یعنی پہلے وہ ایویڈنس تھا پہلے وہ صرف ایک گواہی تھی کہ میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے جب اس نے کوٹ کے اندر سارا کچھ کر لیا سارے سٹیجز سے گزر گیا اس کو جو ہے وہ اس نے اوٹ بھی لیا وہاں پہ جس پر ازام لگایا گیا وہ بھی موجود تھا اور جج نے بھی سارا کو سن کے لکھ لیا اب اسے بولیں گے ڈیپوزیشن اب ڈیپوزیشن جو ہے نا ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے ڈائنگ ڈیپوزیشن ٹھیک ہے یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈائنگ ڈیکلیریشن ٹھیک ہے ان دونوں میں اتنا کا فرق ہے کہ ڈائنگ ڈیپوزیشن یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پرسن ہے ٹھیک ہے جیسے ریجسٹرڈ آر ایم پی تھا تو اس کو آپ نے سمن کیا تھا جیسے کسی بھی پرسن کو بلانے کے تین طریقے تھے کہ پہلے اس کو بلاؤ نہیں تو پھر اگر وہ نہیں آتا وارنٹو ایریس دے دو اگر پھر نہیں آتا تو پھر آپ نے ظاہر ہے اس کو جو تھا اگریسیولی اس کو جو ہے نا وہ مطلب لے کر آنا ہے آئے وٹنس ہے اس نے سارا کچھ دیکھا ہوتا ہے یا کچھ بھی تو اب اس بندے سے جو ہے وہ گواہی لینے کا کیا طریقہ ہے اس میں کیا ہوگا کہ جو ڈائنگ ڈیپوزیشن ہوگی نا اس میں کیا کرتے ہیں کہ اب جو وٹنس ہے نا سٹیٹمنٹ و وٹنس تو لینی ہے نا اور وہ سیریس سل ہے وہ کوٹ میں نہیں آ سکتا تو کوٹ آف لوگ کیا کرے گا کہ وہ اسے لے گا لیکن وہ کیا کرے گا کہ اس کے گھر پہ بیجیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پہ گھر پہ آئیں گے وہ لوگ آ کے اسے اوتھ لیں گے یعنی اس سے وعدہ لیں گے مطلب کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے جسٹیس آف پیس ٹھیک ہے وہ ریکوڈ کرے گا اس کو اور ایکیوز جو ہے نا جس پہ الزام لگایا جا رہا ہوگا اس بندے کو بھی لے کے آئیں گے چاہے وہ ہسپیٹل ہے چاہے وہ اس کا گھر ہے اور وہاں پہ جو سارے جو پروسیجرز ہیں پروپر پروٹوکول کے ساتھ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈائنگ ڈائپوزیشن اور ریکوڈیڈ ان اینی کیس ٹھیک ہے اگر کرٹیکلی ایل بھی ہے ٹھیک ہے اور اس میں کروس اگزامنیشن بھی مطلب ہوتا ہے کروس اگزامنیشن کیا تھا کروس اگزامنیشن تھا کہ جو بندہ آپ کو دیفینڈ کر رہا ہوتا ہے یعنی جس پر الزام لگتا ہے وہ لیڈنگ کوسشن جو ہے وہ کر سکتا ہے تو آپ جس بندے پر الزام لگ رہا ہے ظاہر ہے وہ وہاں پہ موجود ہے تو وہ اس سے سوال کرے گا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے جو بھی تو وہ بھی اس میں ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ جو بندہ مر رہا ہے یعنی ڈائنگ ویٹنیس اس لئے بول رہا ہے کہ جی وہ ہو سکتے کہ وہ مر جائے مطلب کہ وہ ایک ill ہے پرسن بس ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ پرسن اس پہ سائن بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں نا اگر وہ بندہ بچ جاتا ہے یعنی فور ایجامپل اس سے گولی لگی تھی وہ ہسپیٹل میں ایڈمیر تھا کوٹ میں کیس چل رہا تھا تو اس سے بیان لینا ضروری تھا بیان تو لے لیا لیکن اگر وہ بندہ گولی لگنے کے بعد بچ گیا دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں تب بھی یہ ویلیڈ رہتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز آتے ہیں یہاں پہ ڈیلے ڈیکلیریشن ٹھیک ہے اب اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے ڈائنگ ڈیکلیریشن ڈیپوزیشن تھی کہ پروپر سارا پروٹیکل جو ہے نا وہ پرفوم کیا وہ بندہ مرے یا زندہ رہے وہ پروپر ہے کیونکہ وہ ایک پروپر پرسن نے جا کے جو لیجسلیٹوی والا جو بندہ تھا وہ وہاں پہ جا کے موجود تھا اور سارا کچھ اور ایکیوز بھی تھا پروپر پروٹیکل سے ہوئے تو وہ صحیح ہے اب جو ڈائنگ ڈیکلیریشن ہے نا یہ فر ایکزامپل ایسے ہے کہ ایک بندے کو گولی لگی ٹھیک ہے اور اس جگہ پڑھنا وہ ایک پرسن بتا دیتا ہے کہ مجھے گولی کس نے ماری ہے ٹھیک ہے تو اب وہاں پہ جو ڈاکٹر موجود ہے وہ میڈیکل پروفیشنل وہ اور جو بندہ اس کا اٹینڈنٹ ہے وہ اس سے لے رہا ہے اب اس کے اندر کوئی بھی پولیس والا عملہ یا ایک جسٹیس جسا اب کہہ سکتا ہے وہ انوالو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس میں پروپر ظاہر ہے تھوڑے سے پروٹیکلز بھی اس طرح کے پروپر فورم نہیں ہوں گے تو یہ ہوتی ہے ڈائنگ ڈیکلیریشن ٹھیک ہے اب اس میں کیا آتا ہے کہ لیگل فرمالیٹی آف آتھ جو ہے وہ نیسیسری نہیں ہوتی ریگوڈڈ بائی اینی کریڈبل پرسن ٹھیک ہے کوئی بھی پرسن سے ریکورڈ کر سکتا ہے اور میڈیکل پریکٹیشنر بھی یعنی کہ اس کا ڈاکٹر وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی اس کو کر سکتا ہے پریزنس آف دی اکیوزڈ یعنی کہ جس پر الزام دیکھ رہا ہے اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ضروری اس کا ہونا اگر فور ایکزمپل ضروری تو نہیں کہ وہ وہاں پر موجود ہو یا نہ ہو جیسے اگر وہ اچانک ایک مریض کو لے کر جا رہے ہیں ہسپیٹل تو ضروری تو نہیں کہ وہ وہاں پر موجود ہو اور یہ اس چیز کا چانس ہے کہ وہ بندہ مر جائے تو اس لئے اس کو مرنے سے پہلے بیان لکھنا ایک میڈیکل پریکٹیشنر کا کام ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو ہے نا چیز یہ تب تک ویلیڈ رہتی ہے جب تک وہ بندہ مرنی جاتا ٹھیک ہے تو ڈائنگ ڈیکلیریشن کے صرف اتنی ہے کہ وہ بندہ جب تک مرنی جاتا تب تک جو ہے نا وہ ویلیڈ ہے کیونکہ بندہ مرتا مرتا سچ بول جاتا اس کی یہ بات ہے ٹھیک ہے اگر وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا یعنی اس کو گھولیاں لگی بھی تھی اور انجھ نے بیان لکھ لیا اس کا دکٹر نے اس طرح ٹھیک ہو جاتا تو پھر وہ بالیڈ نہیں ہے پھر پروپر پروٹوکول کے ساتھ ہی چیز لکھی جائے گی لیکن اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر تو آپ ایک مرے بندے سے تو نہیں بیان لے سکتے پھر وہ چیز بالیڈ ہوگی جو اس نے مرنے سے پہلے بولی اچھا اس میں جو ہے وہ اور چیز آ جاتی ہے لیگل پروسیجر چلیں باقی جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہم نیکس ویڈیو میں کرتے ہیں